پیارے بچوں آج کی کہانی کا ہمارا موضوع ہے خدا حافظ فراؤن پیارے بچوں فراؤن مصر میں رہنے والے عبرانیوں سے سخت ناراستہ خدا نے اسے موسیٰ کے ذریعے اسرائیلی گلاموں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا فراؤن نے انکار کر دیا فراؤن نے عبرانیوں پر اور بھی ظلم کرنے شروع کر دیئے اس نے کہا اپنے لئے بوسا بھی خود اکھٹھا کرو اور انٹوں کی مقدار بھی کم نہیں ہونی چاہیے پیارے بچوں کام لینے والے سرداروں نے غلاموں پر کوڑے مارے کیونکہ ان کے پاس بوسا اکھٹھا کرنے کا وقت نہ تھا لوگوں نے کہا اس کے ذمہ دار موسیٰ اور حارون ہیں کیونکہ اگر وہ فراؤن کے پاس نہ جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا پیارے بچوں خدا نے حارون اور موسیٰ کو دوبارہ فراؤن کے پاس بھیج جب فراؤن نے موسیٰ سے خدا کی طرف سے نشان مانگا تو اس نے اپنے بھائی حارون کو کہا کہ اپنی لاتھی نیچے ڈال دو جب اس نے ایسا کیا تو وہ سامپ بن گئی یہ دیکھ کر موسیٰ کے جادوگروں نے بھی اپنی لاتھیاں فرش پر پھینک دیں تو وہ بھی سامپ بن گئی پیارے بچوں خارون کی لاتھی کا جو سامپ بنا تھا وہ سب سامپوں کو کھا گیا پیارے بچوں ابھی بھی فراؤن کا دل بہت زیادہ سخت تھا اس نے عبرانیوں کو وہاں سے جانے سے انکار کر دیا تب خدا نے مصریوں پر ترہ ترہ کی آفات بھیجیں مسال کے طور پر پھوڑوں کی آفات ٹڈیوں کی آفات اندھیرے کی آفات مینڈکوں کی آفات جوہوں کی آفات پلوٹوں کو مارنے کی آفات سارا پانی ہون میں بدلنے کی آفات اور اولوں کی آفات مچھروں کی آفات اس کے علاوہ مکھیوں کی آفات ان پر بھیجیں پیارے بچوں خدا نے ٹوٹل دس آفات مصریوں پر بھیجی تھی جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس کے بعد خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک بے عیب بھرے کو زبا کرو اور اس کا خون لے کر سب عبرانیوں کے گھروں کی چوکٹوں پر لگا دو موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی پیارے بچوں آدھی رات کو مصر میں بڑی چیخ و پکار سنیں گئی ہر گھر میں کم از کم ایک ضرور مرا تھا پیارے بچوں تب فراؤن نے موسیٰ کی منت کی اور کہا جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اور خدا کی عبادت کرو پیارے بچوں جلد ہی لوگ مصر کی سرخدوں سے باہر نکل گئے پیارے بچوں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ عید فسا کی رات کو ضرور یاد رکھنا کیونکہ خدا کا فرشتہ اسرائیلیوں کے گھروں کے پاس سے گزر گیا اور فراؤن اور اس کے لوگوں کو مارا پیارے بچوں کئی سال مصر میں گزارنے کے بعد اب خدا کے لوگ آزاد تھے جب وہ سفر کرتے تو دن کو خدا بادل کے ستون کے ذریعہ سے ان کی حفاظت کرتا اور رات کو آگ کے ستون کے ذریعہ ان کی حفاظت کرتا پیارے بچوں لیکن فراؤن نے ان کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا تھا ایک بار پھر اس کا دل سخت ہوا اور اس نے بنے اسرائیل کو گھیر لیا موسیٰ نے لوگوں سے کہا تم فکر نہ کرو خدا تمہاری لڑائی خود لڑے گا موسیٰ سمندر کے کنارے کی طرف گیا اور اپنا خات سمندر کی طرف بڑھایا تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور تمام اسرائیلی دوسری طرف خفاظت سے پہنچ گئے پیارے بچوں جب فراؤن نے ان کا پیچھا کیا تو وہ پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور فراؤن کا تمام لشکر گرک ہو گیا پیارے بچوں فراؤن آپ جان گیا تھا کہ اسرائیل کا خدا کی خدا مندوں کا خدا ہے موسیٰ